اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ اسویل بٹی ہے اور آج میں موجود ہوں جی موبیس ورلڈ وائٹ ٹریول انڈ ٹروولز اور ان کے بڑے زبادہ پیکجیز ہیں جی ہمارے دمیان جو شخصیت موجود ہیں میرے لیفٹ سائیڈ پہ مسٹر ایزاد صاحب ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ اشرف مغل صاحب ہیں لائف جیتے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ہمارے سیٹی وی نوز کی ویورز خاص طور پر دبائی سنگاپور ملیشیا تھالر میں تینکیو سو مجھ جی آپ کا فیڈبیک ہمیں ملتا رہتا ہے اور ہم آپ کو سیٹی وی نوز پہ لائف دکھاتے ہیں جتنے بھی ہماری ڈی اے جی کی بزنس کمیونٹی ہے باتشیت کرتے ہیں ہم ان کے پروفیشن کے حوالے سے ساتھ ان کے سرف سکریز کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں تو ونس اگین اس وقت میں موبیس ٹریول انڈ ٹورز پر موجود ہوں جی اور ان سے پوچھتے ہیں بڑے زبردست پیکجیز یہ لے کر آئے ہیں اجاز صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بتاتے چلوں کواللنپور میں عرصے دراز سے وہاں پہ نیشنل ہوئے ہیں اور ان سے باتشیت کریں گے کہ ڈی اچھے میں کتنا عرصہ ہو گیا ان کو یہاں پر جہاں تک مجھے پڑا چلا تکر بن دو ماہ بھی نیا بزنس انہوں نے سٹارٹ کیا ہے تو ڈی اچھے کی کمیونٹی کے لیے گوڈ نیوز ہے بڑے زبردست خوشکبری ہے اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ سیروت فری کے لیے جانا چاہتے ہیں تو زبردست آپ لیے پیکج جنے بھی پیکجیز لے کر آیا ہیں مو بی اے مو بیس سوری مو بیس ٹرے واللنٹ تو ورس ملتے ہیں اجاز صاحب اور باقی ساتھ باچیت ملکہ ہم انہی کے ساتھ کرتے ہیں سلام علیکم صاحب اجاز صاحب کیسے ہیں ساتھ ٹھیک 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 سلام علیکم صاحب اجاز صاحب ت beispielsweise اگر مو بیسہ اللہ ہمارے کا قوارم پہلے میرا آفیستہ پالانپور میں اس کے بعد پھر میں نے سٹار کیا سنگاپور میں اس کے بعد پھر دوستو نے کہا آپ نے ادر جات کو سٹار کیا ہے تو ہمیں کوئی خدمت کا موقع دیں تو دی ایچ میں سٹار ہوئے میں دکھر بنتین ماہ ہو سکی ہیں تو گود رسپونس ملے مجھے اس طرح کی وہ لوگوں نہیں تھی کہ یہاں پہ لوگ پیکجیز پہ چلتے ہیں یا جائیں گے جیسا میں نے سنا ہوا تھا کہ پاکستان میں جی وہ جاتے ہیں اور آگے سے جو آپ تو ابھی الحمدللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیسا رسپونس مل رہا سر یہاں پہ فیملیز کا آپ کو یہاں پہ فیملیز ہمارے پہ زیادہ عمرے کی سیزن ہے شروع ہونے والا ہے تو فیملیز بہت زیادہ جو آ رہی ہیں ہمارے پاس اچھے جیسا آپ یہ بتائیں کہ نہاں آپ نے بڑا سرپتہ سے رکھا اپنے سوچے یہ کیا ہے اس کا اپنے سوچ کے لئے کم اپنے دیر سے اس اس کا مویز اس سے بڑا ہے مرو پر چھوٹے بیٹے کا نام ہے تو اس کے نام سے جو ملیشیا میں جو سیم یہ ہی ہے مو بڑیز ورل وائز سیم وہی جنسی ادھر ہے اور سیم ایدھر اور یہ جنسی ادھر بھی ہے ملیشیا میں ہے ملیشیا ملیشیا میں اور ملیشیا کیوں ہماری ناظرین کو یہ بتائی گا ادھر کا کیسا رہا آپ کا اور یہاں کا کیسا اچھپیر اسٹران ملیشیا میں پاکستان سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے پیکجز کے حوالے سے وہاں پہ تقریباً یہاں پہ جو جاتے ہیں پیکجز اتنا زیادہ اویرنس نہیں ہے بندوں کو جانے کی لیکن جو سیٹیز ہے نا سیٹی اسلامباد لاہور ابھی تو پاکستان میں تقریباً موسیلی لوگ جا رہے ہیں لیکن پہلے پہلے کے نشبت جو ہے نا بھی کچھ ٹھیک ہے لیکن ادھر تو عام ایک روٹین ہے ویگز ہوتی ہیں ہولیڈیز ہوتی ہیں یا وکیشن پہ لوگ جو ہے وہ چلتے ہیں ایون کے جو سکول ہیں ادھر ان سکولوں میں عمرے کے جو ہے نا بچے تک جو ہے نا وہ گروہ بنا کر جاتے ہیں اچھا ابھی پاکستان میں اس لیول پہ بھی نہیں ہے عمرے کا کام ہے اچھا موبیس کے کوئی اور بھی پرنسز ہیں اسلامباد یا کراچی میں اسلامباد ابھی ابھی فیل آئی جو ہے ابھی ناور نے ایک کیا ہے اور ایک آپ نے پولا کو تو وہاں پر ہے کوئلنم پر کوئلنم پر ہے اچھا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کے پیکجز جو سال رہے ہیں ابھی جو ڈی اچھے کی فیملیز ہیں رہائشی ہیں خاصا پہ بیسنس کمیلوٹی جو میں واش کر رہی ہیں پروپٹی ڈیلر ازراد ریسٹرنٹس اونرز ہیں ان کے لیے کیا پیکجز آپ کے ہیں پہتی جی سے بہت سے ہے ہیں ابھی یہ تپئند کرتا ہے ان کے فیملی پہ کیسے پاکجز لان چاہتے ہیں اچھا اب آپ کو سنگاپور کی کوئی چل رہے ہیں کلی پہ کا ہے کیا کا تک ہے ابھی 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 زیادہ ہاں عمرے پر خوکس کر رہے ہیں اچھا عمرے پر خوکس کر رہے ہیں زیادہ قمارے ہاں رملان شریف نجزی کی ہے تو اس کی بھوکن کے لیے ابھی وہ زیادہ ہاں عمرے کے چاہے ہیں موو بیس ورلڈ وائی ٹریول اینڈ ٹھوریزم پر اور ہماری جو سیکن ڈ گیسٹ ہیں آئیے تھوڑی سے ملکے ان سے بھی باتصیت کرتے ہیں ہمارے جو سیکنڈ گیسٹ ہیں جی اشرف مغلین کا نام ہے ملتے اور ان سے باتصیت کرتے ہیں سلا اللہ اللہ لیلی whitろ اوسفر شاید ایک ایسے ایسے اینڈر اونی رو ہے اچھا میں سے میڈیا کے حوالے ہیں پاکﷺ ein میڈیا پر saw نظر سے دیکھتے ہیں پاکستان میں میڈیا کی آریکل تو بہت اچھا رول ادا کر رہا ہے کیونکہ پہلے تو بڑی ایسی چیزیں ہوتی تھی جو ہیڈن ہوتی تھی جو منز بریام پہ آنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا تھا لوگوں کو انڈسٹینڈنگ میں تھوڑا سن پچھے سال پیچھے جلے جائے ایک ہی چینل تھا پی ٹی ٹی وی اس دور میں اور آج کے دور میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں میں سب یہ اس چیز کو انڈسٹینڈ کریں کہ وہ جو تھا ایک بلیک ڈوڑ تھا اب یہ ایک ٹیکنکل اور دو جل رہے ہیں تو ہمارے جو نظر نے ڈی ایچ اے کے کلائنٹس آپ کے تھوڑ جو اپنے اپنے سٹارٹ کی ہے یہاں پر بیسنس تو کیا پیکجیز ہمیں تھوڑا سن کو بتانا چاہیں گے اس بارے میں جی الحمدللہ ہم نے ڈی ایچ اے میں سٹارٹ کی ہے تقریباً دو بانس ہوئے ہیں اور اس میں ہمارے پاس اس وقت آپ اس کو ایسے بریفلی جو اگر کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ون ونڈو ہے یہ اس میں آپ کو آپ کو ویزا سے ریلیٹڈ آپ کو ٹکرز ہوتل بوکنگ حج عمرہ سٹوڈنٹ کنسلٹنسی ہر چیزیں جو ہے آپ کو اس ایک آفیس میں ساری چیزیں ملیں گی تو سر ڈی ایچ اے کے فیملیز کو کوئی میسیج کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان کے لیے گوڈ نیوز ہے کیونکہ ہر انسان اپنی بزنس کے ساتھ ساتھ سر و تفریق کو بھی مانگتا ہے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ تو ان کو کیا میسیج پیغام دینا چاہیں گے ان کو میسیج یہ دینا چاہیں گے کہ ہم سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے بہت سارے میڈیمز ہیں آپ ان سے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں آپ کی جو اپنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمیں بتائیں اس میں آپ کو ملٹیبل چوائسز جو ہیں وہ ہم دے سکتے ہیں اس میں جو آپ کو زیادہ سوٹیبل ہے اس میں ہم آپ کو فردر گائیڈ کر دیں گے اجاز صاحب آپ کے طرف جائیں گے اجاز صاحب آپ کے ہوئی میسیج کو پیغام دینا چاہیں گے ڈی ایچی کی کمیونٹی کو خاص ہو پہ جو بیزنس کمیونٹی ہے بیزنس کمیونٹی بیزنس کمیونٹی کے لیے یہی ہے کہ بھی عمرہ کریں ہمیں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں تو اس کے بعد جو ہے اگر کوئی اور پیکجز ہیں ورلڈ پیکجز ہمارے پاسے ہیں پیکجز میں یورپ کے پیکجز آئیں گے اس کے بعد ایک ماہ کے بعد ہم اس کو نیا لانچ کریں گے جو یورپ کے پیکجز ہیں وہ شاید اتن دو تین ایجنسیز میں یہاں پہ کام کیا ہے لیکن انشاءاللہ ہمارا درہاٹکے ہو گا تو ہم پوری پوری فیملی کو یہاں پہ ایسا پیکج دیں گے کہ انشاءاللہ بھوٹ کے لیے بہت ہیسی ہو جائے گا لینہ سنگ جیتے بھی لوگ مجھے واجڈ کر رہے ہیں خاص طرح پہ ڈی ایچی کی کمیونٹی اوورال تو ہمیں اوورسیز پاکستان کے دو سارے دیکھتے رہتے ہیں تو اگر آپ سہر و تفریقے لیے جانا چاہتے ہیں یا حاج عمرہ کے پیکجز آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ موبیز ورلڈ وائٹ ٹرائور اینڈ ٹوورس ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر جو دی گئے نمبر سے ان نمبر پر ہلا سے بھی آپ نے رابطہ کرنا ہے اور ایسا میں چاہوں گا کائنڈلی آپ اپنے ٹیلی فون نمبر سے بھی بتاتی جیگا اور اپنی آفیس کی لوکیشن بھی بتاتی جیگا ٹاکہ ڈی ایچی کی فیملیز ماریٹون گاریٹون گھل برگ کی فیملیز یہاں پر ایسیلی اپروچ بھی ہو سکیں یہاں پر آسکیں اور ساتھ آپ سے رابطہ بھی کر سکیں ٹھیک فون نمبر سے ڈی ایچی فیس ون کمرشل ایڈیا ہے کے بل آگ اور فون نمبر ہے 0302 2222 3930 بہت شکریہ سکتے ہیں سکرین اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سویل بڑی کو اجازت دیجیگا آج میں نے آپ کو ویسٹ کر رہا ہے موبیز ورڈ وائٹ ٹریویلنٹورز پر دوبارہ آپ کی خدموں میں حاضر ہوں گا ایک نئے گیس کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ تب تک لیے اپنا ڈھیروں خیال رکھی گا ارد گرد والوں کا بھی خیال رکھی گا ملک پاکسان کے لیے لازمی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکسان میں امن سورہ واسلامتی کو قائم کریں اور کمنٹ بوکس میں لازمی اپنے کمنٹس کرنے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اجازت صاحب کا اور اشرف مغل صاحب کا انٹرویو آپ کو کیسا لگا آپ کا فیڈبیک ہمارے لیے اور ہمارے چینل کے لیے خاص طرح پر اینرجی کا کامٹ سن جان دیکھتا ہے دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی پرسنیلیٹی کے ساتھ ایک نئی سپورٹ پر ایک نئی جگہ پر تب تک نئی جازت دیجئے گا ملکہ مو بیس ٹریول ان ٹور کی ٹیم کے ساتھ ملکر ہم ملک سلامتی کے لیے زبردستہ نارال گہیں گے جی پاکسان زندہ باد پاکسان زندہ باد اللہ حافظ